اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو چکھائیں گے کہ کیسے بناتے ہیں مائٹی گریل چکن برگر اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی اس بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں استعمال ہوگی مسترد سوس ککنگ آئل چلی سوس سویا سوس امیرکن سوس کلاسک ایچ پی سوس دڑا میرچ ادرک اور لسن کا پیسٹ تھوڑا سا سرکا اس کے لئے استعمال ہوگا سالٹ یا نمک سب سے پہلے ناظرین آپ جو ہے وہ چکن کو اس طرح ہیمر کر کے اچھی طرح سے ہیمر کریں لیکن یاد رکھیں کہ اس کو اتنا زیادہ نہ کوٹیں کہ وہ بلکل جو ہے وہ ایک کاغذ کی طرح پرت کی شکل اختیار کر لے ہلکا ہلکا سا اس میں اب ایک پین میں اس کو ڈالیں سب سے پہلے لسن کا اور ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ لگائیں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا سرکا ڈال لیں سرکا ڈالنے کے بعد مسترد سوس ڈالیں اس میں جتنی مقدار آپ کو دیکھ رہی ہے یہ دو اس میں جو فلیں ہیں اس کے لئے کافی ہوگی اس کے علاوہ یہ ابھی ہم نے اس میں امریکن سوس اور ایچ پی سوس ڈالی یہ چلی سوس تھوڑا سا ڈالا سویا سوس سویا سوس ڈالنے کے بعد اب اس میں یہ تھوڑی سی دڑا میر دڑا میر ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس میں آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے کوکنگ آئل ڈالا تقریباً تین چمچ ان تمام طرح اشیاء کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ناظرین صحیح طور پر میرینیٹ کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو مکس کرنے کے بعد پندرہ منٹ تک رکھ دیں تاکہ تمام طرح مسالہ اس میں جذب ہو جائے اور جب آپ اس کی بائٹ لیں تو آپ کو صحیح محسوس ہو کہ مسالہ جات جو ہے وہ اس میں رچ بس گئے ہیں یہ تقریباً سات منٹ جو ہے وہ لیں گے پکنے میں اگر صحیح طور پر ہارٹ پلیٹ گرم ہے تو یہ سات منٹ میں پک کر تیار ہو جاتے ہیں اس دوران آپ ان کو صحیح ٹائم پر جو ہے وہ الٹائیں ان کو جب یہ براؤن ہو جائیں تو پھر آپ ان کو اتار سکتے ہیں اب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آل موسٹ پک کر تیار ہو چکے ہیں یہ تقریباً آپ بلکل تیار ہو چکے ہیں آئل وغیرہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے بلکل آپ جیسے کہ آئل دیکھ سکتے ہیں ہارٹ پلیٹ پر ان کو ہم آپ کولیکٹ کر لیتے ہیں اب ناظرین بند کو آپ نے جو ہے وہ جو کاٹنا ہے اس کو تین سلائسز میں کاٹنا ہے ایک بند لیں اس کے جو ہے وہ تین آپ نے سلائس کرنے ہیں اب اس پر مایونیز لگائیے اس کے بعد دوسرے سلائس میں آپ اس پر چلی گارلک سوس لگائیے چلی گارلک سوس لگانے کے بعد یہ سلائسز کی اوپر رکھا اس کے بعد جو دوسرا فیلے ہے وہ آپ اس سلائس کی اوپر رکھیں گے اس سلائس کی اوپر رکھنے کے بعد اب اس پر ہم مختلف قسم کی ویجیٹیبلز رکھیں گے جیسا کہ بند گوبی کا ایک پتہ رکھا اس کے بعد اس پر آنین رنگز رکھیں گے آنین رنگز رکھنے کے علاوہ آپ اس میں اوپر کھیرہ ٹماتر یا مختلف قسم کی مزید سبزیاں بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح کی ویجیٹیبلز یا سبزیاں آپ کھانا پسند کرتے ہیں وہ آپ بلکل اس میں یوز کر سکتے ہیں سب سے اوپر والا جو سلائس ہے اس پر مائنوز لگائیے چلی گارلک سوس لگائیے اس کے بعد آپ کا یہ مائٹی گرلڈ چکن برگر تیار ہے مہمانوں کو دیجئے خود کھائیے بچوں کو دیجئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکون پر کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے